اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں اب تک نو میہ سے اب تک نو میہ سے اب تک ڈیڑھ سو پیشیاں کر چکا ہوں میں عدالتوں میں ڈیڑھ سو کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں میرے اوپر ڈیڑھ سو کیسز تھے ایک سو پنتالیس کیسز تھے نو میہ سے پہلے اب وہ تقریباً ایک سو پینسٹ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ جو نئے کیسز ہر روز آ رہے ہیں تو یہ بڑی جلدی میں دو سو کیسز میں پہنچ جاؤں گا ڈبل سینچری ہو جائے گی میری اور صرف گھر سے نکلتا ہوں عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ اس میں ملے ہو ہیں انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپگنڈا کیا میڈیا کے ہاؤزز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب وہ ذرا دور دیکھ لیں کیونکہ اللہ الحق ہے وہ تو اب ایکنومک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک ایک سروے پبلش ہوتا ہے ایکنومک سروے پاکستان اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا کیا حالات تھے ہمارے سب سے بڑا بیرونی خسارہ اس کے بعد کرونا کے دو سال آ گئے ساری دنیا میں تباہی میچی اس کی اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری دو سال میں جو ہماری حکومت کی پروفارمنس تھی وہ اس ملک کی تاریخ میں دو تین دفعہ ہوئی ہے اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے یا وہ یوپ خان کے دور میں سیٹو سینٹو یا پھر زیاہلہ کے دور میں جو افغان جہاں تھی اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی اس کے علاوہ سب سے بہترین پروفارمنس تھی لیکن آپ اخبار پڑھیں میڈیا دیکھیں کہتے ہیں جی ہم نے میڈیا کے پر کوئی پابندیاں لگائی تھی یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپاگینڈا کیمپینز چل رہی تھی اور اب آج کر کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا مو بند کیا ہوا ہے عمران خان کا نام نہیں لے سکتے سوائے کہ اس کے خراف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پوزیٹیو نام نہیں لے سکتے اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے ازادی رائے میں وہ سب چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے مل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے ستائیس سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی کیونکہ میں نے میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا مغرب میں برطانیہ میں میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے رول آف لوہ نہیں ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا وہاں خوشحالی نہیں ہے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا اور اس لیے میں نے پھر ستائیس سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں تو کیوں کہ وہ قانون کے اوپر ہے وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہر قسم کا میرے پہ بھی نہیں میرے خاندان کے اوپر ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے آج ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے ان کے گھروں کے اوپر یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک پہ ہیں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا بزنسز بند کر دیں رات کے تین بجے گھر میں گھستے ہیں تیس چالیس پولیس والے اور اپنے مو مو کور کر کے گھستے ہیں یہ بھی ذرا سوچ ہے کہ کئی شلوار کبیز یعنی عام آم کپڑوں میں آتے ہیں پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے لیکن کلیشنک آفس پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں آزم سواتی کے پوتیوں کے سامنے اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے تین بجے اس کو مارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے ایک پچھتر سال کے آدمی کو اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتوار بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے این آر او ٹو دیا ان چوروں کو اس کے اوپر یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بکشا وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بکشا یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیوی اس کی بیوی تھی اس کے پوتی پوتے تھے ان کو بھی نہیں دیکھا سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹوچر کیا یہ صرف ایک طاقتوار دہشت پھلا رہا ہے اور وہی طاقتوار جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے مسہوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرتی چاہے کر سکتے ہیں تو اس کا آزم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھسکی جو کرتے لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں یہ میں ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے ایک ایسے کوئی کر سکتے ہیں اور یعنی میرے اوپر آپ اچھا کیسز ذرا سنیں آپ کیسز کیا عمران خان کے اوپر میں میں بتا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں نو میں سب کو پتا ہے کہ نو میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا میں تو تین چار دن مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا تھا کیونکہ مجھے مجھے نظر بند تھا مجھے تو کوئی ٹی وی نہ خبرے نہ موبائل فون وہ جب میں سپریم کوٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا وہ پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے کیا ہوا کچھ انتشار ہوا کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا کہ ہوا کیا ہے اور پتا چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنے اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ یہ کیا اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے پر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیا میں میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیا کہ جیل میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ ایک سٹیٹپنٹ نہیں ہے ستائیس سال پہ مجھے ایک سٹیٹپنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں ہمیشہ میں نے کہا کانون کے بیچ میں رہے ہر جگہ میں نے کانون کی پابندی کی ہے جب مجھے لگا انتشار ہوا میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا جب ہماری پارٹی کراچی میں بنے لگی مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک ملٹنٹ آپ کا ونگ نہیں ہوگا آپ ایمکیو ایم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا کیونکہ ایمکیو ایم سے تحفظ چاہیے تھا میں نے کہا پارٹی ہم پارٹی نہیں بنایا آئیں گے لیکن ہم نے ملٹنٹ ونگ نہیں بنانا ہمیشہ یہ میری یہ ستائیس سال سے میرا میری ہمیشہ یہ فلوسفی تھی کہ ہم نے پورامن اور آئین کے بیچ میں رہنے ہیں میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو امانداری سے جیتے گے اس سے پہلے دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا چیٹنگ کر کے جیتا ہے میرا دور دیکھ لیں آج تک کبھی کسی جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے کبھی کسی نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرایا انہوں نے کہا ہم فیرنس کو ہرایا انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شواب طریقے سے ہم ہارے ہیں یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر آپ ذرا سننے کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشت گردی ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر میں گھر میں بیٹھا ہوں میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے وہ میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا یہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ کیابنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا ذاتی فائدہ کیا ہوا القادر یونیورسٹی القادر یونیورسٹی تو سات مینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ وہ تو سارا وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی تو مجھے کیسے اس کیابنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ یعنی شوکت حانم نو عرب روپیہ کٹھا کرتا ہے حال سال مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے وہ تو ٹرسٹ ہے اور اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگرنڈ کے اندر جو ان سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے اٹھارہ عرب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے اٹھارہ عرب روپیہ کا گھر خریدا ہے ون ہائٹ پاک لندن کے اندر پوچھا ہے کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو یہ جو ان کے چار مہنگے مہنگے میفر میں اپارٹمنٹ ہیں جو جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا انٹرنیشنل انکشاف پینما کا کبھی پوچھا ہے آج تاکہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے کبھی کہتے جی کتری خط دے دیا کہ جی وہ وہ کتری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے نواز شریف کے باپ نے کچھ فیصلہ کیا دو دونوں مار گئے تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آگئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا وہ اس 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 فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت اجاد ہی نہیں ہوئی تھی وہ اس سے اگلے سال آئی تھی وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا وہ کوئی اس کے پر کیس نہیں ہے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودری شگر مل کا اسی کوڑ پی آ دکھایا تھا کہ جی کسی دبائی کے بزنسمن نے بھیجا ہے وہ دبائی کے بزنسمن نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بجوایا تو یہ سارا مانی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے میرے اوپر ڈالا ہوئے توشا خانہ کا توشا خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھے کہ آصف زرداری نے تین گاڑیاں لیے توشا خانہ سے نواز شیف نے ایک مریم نواز نے ایک جو کہ توشا خانہ میں نے ڈکلیئر کی گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے گاڑی نہیں نکال سکتے آپ کوئی پوچھتی رہا ان کو آصف زرداری کے اوپر وہ جو وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے اربو روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے ہدایبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی ہے والی سے باہر بھیجو ادھر سے رمیٹنسز دکھا کے پاکستان لیا وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے رمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا وہ ہدایبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی عساق دار نے ایک سو چونسٹ کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا وہ کازی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہو تھی اس کا پورا بیان ہے تو وہی طریقہ سارا ابھی تک وہ شباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا ہے کہ تو ہمارے دور میں وہاں تھا شباز شریف کا جو کیس وہی وہی شباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے آٹھ ہرب روپے آئیس نے اس کے جو مگوایا وہ فیک اکاؤنٹس نے سارے کوئی پاپڑ والا چینی والا زلداری کا بھی وہی تھا تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ یہ اوپر بیٹھے ہیں وہ میں یہ کیسز ہیں اور عمران خان کے پر کیس کیا ہے کہ جی وہ اس نے وہ وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرس چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وائی کا وائی ہے عمران خان کو کیا فائدہ ہے یہ کیس بنایا ہے ابھی میری بہن کے پر کیس بنایا یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں کہتے جی چھے عرب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیئے وہ چھے کروڑ کی زمین تھی پنتالیس لاکھ روپے اس کے پر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ سارے چیکس ہیں اور کب خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا اور جب یہ شباز شریف پرائم منسٹر تھا یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے میں صرف آپ کو یہ یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ اس اس علمی ہے پاکستان کا کیوں وہ بچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھے ہیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی تین سو پاکستانی بچارے ڈوبے ہیں ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بچارے یہ نکل رہے ہیں پیسے دیتے ہیں کرزے کٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہاں جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی کر لیں اس کو یہ یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور یہ ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے تیز سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں ختم ہو رہا ہے ان کے کیسز کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک قانون کی بالا دستی لے کیا ہے یہ جو لوگوں کے پور ظلم کیا جا رہے ہیں جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے کارکون ہیں اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لجانے نہیں دیتے ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی نوکریاں نہیں ملیں گی اور نوکریاں جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے غربت بڑھتی جائے گی بیروزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھے یہ پاکستان میں اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا یہ ساروں کا یہ جو میں نے نام آپ کو بتائیں بڑے بڑے خاندانوں کے سب کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ روپیہ گرتا ہے مہنگائی ہوتی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر تو میں آج یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جانگ یہ ہماری حقیقی ازادی کی جانگ ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے رول آف لاؤ سے آتی ہے جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا رول آف لاؤ نہیں ہوتا اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا بوریس جانسن کو کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ نہیں اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی چوری نہیں کی تھی صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنسی تھی کی کرونا کے دور میں اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا ہے ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ابھی ایک ٹیپ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس میں کیا شباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے دماد کے لیے اس کی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے تو گریٹ سٹیشن لازمی ہوتا ہے جو ہاؤزنگ سوسائیٹی بنائے وہی گریٹ سٹیشن بناتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پر بنے یعنی ستر کورڈ رپیہ کا عوام کو نقصان پچھا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ تاکہ دماد کا ستر کورڈ رپیہ بچ جائے یہ اس کے کونویسیشن میں کہہ رہا ہے اور وہ اس کا پرنسپل سیکٹری کہہ رہے فکر نہ کریں یہ ہم کر دیں گے یعنی ملک کو ستر کورڈ رپیہ کا نقصان پچھائیں گے اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ پچھائیں گے تو اس لیے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ پاکستانی ہو یہ آپ کے مستقبل کی تحریک ہے یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس میں آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ دل چھوڑنا ہے سب سے زیادہ پریشر تو میرے اوپر ہے کیسز کے اوپر کیسز جان کو خطرہ لیدہ لیکن میں تو کھڑا ہوں اور آپ سب کو بھی کھڑا ہونا چاہیے آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر اگر ہم اس وقت اپنی جد و جہد سے پیچھے ہٹے تو یہ ہمارے بچے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے اس ملک کا مستقبل ختم ہو جائے گا اس لیے یہ اب ہے جہاد یہ پولٹکس نہیں ہے میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جو اوپر قبضہ گروہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے یہ اس اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل گیا وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان جو ہمارے لیڈر قائد آزم جنہوں نے جو کانسٹیوشنس تھے جو کہ قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے جو آزادی کی جب آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرمائز نہیں کرتے تھے آزادی کے اوپر خوددار انسان تھے یہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی جس کے مخالف پی اس کی ان کی عزت کرتے تھے اور علامہ اقبال جو ایک کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کرنی ہے اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی اور شکوار جواب ہے شکوار بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو 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 ان کی شاعری تھی ہمیں اس کے پر